السلام علیکم بیلکم ٹو می یوٹیوب چینل لرن و دوسامہ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایک نیو سیریز آف لیکچرز جس میں ہم دیکھیں گے پارٹس آف سپیچ کو ٹیٹیل میں اور آج کی لیکچر میں ہمارا پرٹیکلر جو فوکس ہوگا وہ ناؤن کی اوپر ہوگا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم آپ تک پہنچ سکیں تو چلیے بغیر ٹائم ویسٹ کی اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں پارٹس آف سپیچ کیا ہوتا ہے کوئی بھی سپیچ ہے اس کی جو بیسک میننگ فول آئیٹم ہے وہ ہمارے پاس ورڈز ہوتی ہے ورڈز سے ہی میننگ سٹارٹ ہوتے ہیں الہبیٹ مل کر ورڈز بناتے ہیں لیکن الہبیٹ ہمیں میننگ نہیں دے رہے ہوتے ہیں میننگ کیا چیز دیتی ہی ہمیں ورڈز ہر جو سپیچ ہوتی ہے ہر سنٹینس ہوتا ہے اس میں ڈفرنٹ ورڈز ہوتے ہیں اور ڈفرنٹ ورڈز ڈفرنٹ فنکشن پر فارم کر رہے ہوتے ہیں اور انہی فنکشن کی بیس پر ہم ان کو دسٹریبیوٹ کرتے ہیں ڈفرنٹ کائنٹس ڈفرنٹ کلاسز میں ان کو ہم بولتے ہیں پارٹس آف سپیچ کہ سپیچ کے میننگفل پارٹس ہیں دہ پارٹس آف سپیچ آر ایٹ این نمبر یہ میننگفل آئیٹم جو ہم نے دسٹریبیوٹ کیے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس ایٹ ہیں پرسٹ پانیس ناؤن اب ہم کیا کریں گے ون بائی ون ان کو ڈیٹیل سے سٹیڈی کریں گے ان کی ٹائپس کو دیکھیں گے اور آج ہم نے ان لی کس پر فوکس کر رہے ہیں ناؤن پر تو چلیے ناؤن کو دیکھ لیتے ہیں ناؤن کیا ہے سپیچ میں کسی بھی چیز کا کسی بھی انسان کا کسی بھی جگہ کا جو نام ہوگا جو ٹیگ ہوگا اس کا کہ اس کو ہم کیا کہہ کر بلاتے ہیں وہ ہمارے پاس ناؤن ہوگا اب یہاں پہ تھنگ سے کیا مراد ہے تھنگ سے مراد ہے ہر وہ چیز جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں جس کا ہم سوچ سکتے ہیں جس انٹیٹی کا ہم سوچ سکتے ہیں یہاں پہ ورک کے بارے ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہم انٹیٹی کی بات کر رہے ہیں کہ تھنگ کیا ہے ہر وہ انٹیٹی ہے جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں جس کے بارے میں ہم لوگ سوچ سکتے ہیں For example آپ سوچتے ہیں ایک انٹیٹی کے بارے میں Water تو جو Water ہے ہمارے دماغ میں آتا ہے یہ ہمارے پاس Noun ہے ہم سوچتے ہیں Glass کے بارے میں تو Glass کیا ہے ہمارے پاس Noun ہے Table کے بارے میں سوچتے ہیں تو Table ہمارے پاس Noun ہے اب ایک 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 دیکھئے گا احمد is a good boy اوپر definition میں کیا تھا کہ ہر پرسن کا نام اب پرسن یہاں پہ کون ہے احمد لیکن آگے دیکھئے پرسن کو ہم وائے سے بھی تو ریفر کرتے ہیں تو وائے بھی ہمارے پاس Noun آ جائے گا وائے جو ہے جتنے بھی وائے ہیں جتنے بھی لڑکے ہیں ان کے لیے ہم ایک ورڈ یوز کر سکتے ہیں وائے لیکن جب ہم particularly اس بندے کا نام دیکھیں گے تو اس کا ہم دو For example احمد دیکھ رہے ہیں یا اکبر دیکھ رہے ہیں تو ہم particularly ان کا نام بھی دیکھیں گے یہ ہمارے پاس Noun کی دو basic Kinds آ جاتی ہیں آئیے ان کو دیکھ لیتے ہیں Kinds of Noun Common Noun A common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind Common Noun کیا ہے ہمارے پاس جو different entities کسی same class اور same kind سے کسی same group سے belong کرتی ہیں ان کے لیے ہم نے ایک particular نام رکھا ہوتا ہے اس پوری kind کے لیے اس کو ہم بولتے ہیں Common Noun Common here means shared by all common کا یہاں پر کیا مطلب ہے shared by all مطلب وہ نام مختلف چیزوں سے اس گروپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے لیے وہ نام common ہوگا ان سب نے وہ نام share کیا ہوا ہوگا For example author اب دیکھئے author author یہاں پہ اگر ہمارے پاس شیکسپیر ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس author میں آئیں گے اگر ہمارے پاس چارلز ریکنز ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس author میں آئیں گے دیکھئے ان دونوں کی category same تھی وہ دونوں writer تھے اور دونوں writer ان کا کام ایک تھا ان کی category same ہے تو ہم نے ان دونوں کے لیے ایک ہی اس کو چنا ایک ہی tag کو چنا اور وہ ہے author اسی طرح جتنے بھی writer ہیں سب ہمارے لیے author ہوں گے ان کے لیے ایک ہی tag ہے ایک ہی name ہے اور اس کو ہم بولتے ہیں common noun جیسے teacher ہے teacher جتنے بھی مولم ہیں جتنے بھی پڑھانے والے ہیں ان سب کے لیے ایک ہی tag ہے ان کی category کے لیے ایک ہی tag ہے اور وہ ہے teacher ان سب نے یہ چیز شیئر کی ہوئی ہے اب جو اگلی kind ہے ہمارے پاس noun کی وہ ہے proper noun a proper noun is the name of some particular person اور place اب proper noun میں کیا ہوتا ہے particular ایک خاص بندے کا ایک خاص چیز کا جو نام ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں proper noun proper means once on hence a proper name is person's once on name proper کا یہاں پہ کیا مطلب ہے کسی کا اپنا ذاتی نام example charles dickens جیسے پہلے ہم نے بات کی تھی common noun نے ہم دیکھا تھا author تو author میں different authors آ سکتے ہیں لیکن جب ہم particular اس author کا نام لیں گے جیسے ہم نے بولا charles dickens تو یہ ہوگا اس کا proper noun اس کا اپنا نام اسی طرح man ہم نے بولا تھا پہلے کہ man میں different man آ سکتے ہیں بہت سارے مرد اس میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن جب ہم بولیں گے احمد تو ہم نے کیا کیا particular اس man کا نام لے لیا تو یہ ہمارے پاس آیا جائے گا proper name اسی طرح پاکستان ہے جب ہم پاکستان کیا ہے ایک country کا نام ہے ہمارے پاس different countries ہیں جب ہم country بولیں گے تو یہ ہمارے پاس common name ہوگا جب ہم اس country کا نام لیں گے جیسے ہم نے بولا پاکستان انڈیا یا کوئی بھی country تو جب ہم particularly اس کا نام لیں گے یہ ہمارے پاس آ جائے گا proper name proper nouns are always written with a capital letter in beginning جب بھی آپ proper name کا use کریں گے کہیں پر بھی کریں گے sentence کے بیچ میں آ رہا ہے end پہ آ رہا ہے start میں آئے گا ہمیشہ آپ نے کہا کرنا ہے capital letter سے ہی proper name کو start کرنا ہے initial ہمیشہ اس کا capital ہوگا kinds of nouns میں آگے آ جاتا ہے common nouns include what are called collective nouns and abstract nouns ابھی آپ consider کر لیں یہ common noun کی sub types ہیں جن میں ہمارے پاس دعا جاتی ہیں collective nouns اور abstract nouns collective nouns کیا ہے collective noun is the name of a number اور collection of persons or things taken together and spoken of as one whole اچھا collective noun میں کیا ہوتا ہے ہم کسی بھی کوئی بھی person ہو سکتے ہیں وہ یا کوئی بھی entities ہو سکتے ہیں ان کا group جو ہوتا ہے اس کو ہم ایک نام دیتے ہیں اور اس کو ایک نام سے ہی بلاتے ہیں اس group کو ٹھیک ہو گیا جیسے اب collection of ships ہے different ships ہیں ان کے ایک گروپ ہے یا ان کے ایک collection ہے اس کو ہم بولیں گے fleet اس کے لیے ایک نام ہے جس کو ہم بولتے ہیں collective noun مطلب collectively ہم ان کو ایک ہی نام دیتے ہیں a collection of soldiers جو soldiers کی collection ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں an army a collection of people مطلب جہاں پہ انسانوں کی collection کی بات آجائے اس کو ہم بولتے ہیں crowd the jury found the prisoner guilty jury اب jury بھی ہے کیا ہے ہمارے پاس collective noun ہے جو collection of judges ہوتی ہے group of judges ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں jury اب next kind of noun ہے وہ ہے abstract noun and abstract noun is usually the name of quality action or state considered apart from the object to which it belongs اب abstract noun کیا ہے کسی بھی quality کا نام ہو سکتا ہے کسی بھی action کا نام ہو سکتا ہے کسی بھی state کا نام ہو سکتا ہے اب بات یہ considered apart from the object جس کی وہ خصوصیت ہے جس چیز کی جس انسان کی وہ خصوصیت ہے جس انسان کے چیز کی state ہے یا action ہے اس سے اس کو ہٹ کے دیکھا جاتا ہے اس چیز یا اس انسان کو include نہیں کیا جاتا صرف quality action یا state کی بات ہرہی ہے اب دیکھیں quality کا کیسے نام ہو سکتا ہے quality جیسے goodness kindness darkness hardness honesty wisdom bravery یہ سارے ہمارے پاس کیا ہیں qualities ہیں اور یہ qualities کیا ہیں ہمارے پاس nouns abstract nouns ہیں یہ جتنے بھی نام ہیں action کے جتنے بھی نام ہیں یہ ہمارے پاس کس میں آئیں گے abstract noun میں آئیں state کو دیکھیں childhood childhood کیا ہے بچپن بچپن ایک state ہے نا boyhood slavery sleep sleep ایک state sickness بیماری ایک state ہے death ایک state poverty قریبی ایک state ہے یہ ساری جتنی بھی state ہیں ہمارے پاس abstract noun میں آئیں گی the names of arts and sciences اب دیکھیں arts اور sciences کے جو نام ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس کس میں آتے ہیں abstract noun میں آتے ہیں جیسے اب grammar music chemistry اب دیکھیں chemistry کیا ہے science کا نام ہے music کیا ہے art کا نام ہے اس طرح dance ہمارے پاس کس میں آجاتا ہے that will also be in the category of arts 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 اور science جو ہمارے پاس کس میں آئیں گی abstract noun میں آئیں گی kinds of noun another classification of nouns is whether they are countable or uncountable اب پچھلی classification تو ہوگی ہمارے پاس proper اور common noun کی اب ایک اور classification ہے اس طرح بھی nouns کو classify کیا جاتا ہے کہ وہ countable ہیں یا نہیں ہیں count کیا جا people etc that we can count اچھا countable noun میں کیا ہوتا ہے وہ چیزیں آجاتی ہیں وہ nouns include ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ count کر سکتے ہیں easily for example book pen apple boy sister doctor horse یہ جتنی بھی چیزیں countable ہیں ہم لوگ ان کو گنتی میں شمار کر سکتے ہیں uncountable nouns کیا not count uncountable nouns میں وہ چیزیں آتی ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا milk کو آپ گن سکتے ہیں اس کی drops کو نہیں گن سکتے oil کو گن سکتے ہیں شوگر جو ہے اس کی وہ بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کو count کرنا بھی possible نہیں ہے گولڈ کو نہیں ہے honesty نہیں ہے they mainly denote substances and abstract things اچھا uncountable nouns میں کون سی چیزیں آتی ہیں substances جیسے ہمارے پاس sugar ہے sugar بہت ہی چھوٹی چھوٹے دانوں میں ہوتا ہے تو وہ کیا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس honesty ہے جس کو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے یا جس کی existence کا ہم physically کوئی ثبوت نہیں دے سکتے وہ ہمارے پاس abstract things آ جاتی ہیں تو ان کو بھی count کرنا مشکل ہوتا ہے وہ ہمارے uncountable nouns میں آتے ہیں countable nouns have plural forms while uncountable nouns do not countable nouns کے plural form لیکن جب uncountable nouns کی بات آتی ہے milk کا plural milks نہیں ہو سکتا oils نہیں ہو سکتا sugars نہیں ہو سکتا تو countable کے plurals ہوتے ہیں اور uncountable کے plurals نہیں ہوتے اب ہم دیکھتے ہیں کہ gender میں noun کس طرح سے ہے living beings are either the male or female sex جو living جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان کی دو categories ہوتی ہیں یا male ہوتے ہیں یا female اب نیچے examples boy girl lion lion hero 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 now first categories are what sari kya are male boy line hero this sari kya are male now girl line is hero female gender gender classification gender ہمارے پس چار ٹائپ کا ہوتا ہے masculine gender feminine gender common gender اور neuter gender تو اب ہم one by one ان کو دیکھ لیتے ہیں an noun that denotes a male animal is said to be the masculine gender ab male animal یا person ہوگا اس کے لیے noun use ہوگا اس کو ہم بولتے ہیں masculine gender feminine کے لیے noun use ہوتا ہے جو female ہوتے ہیں an noun that denotes a female animal is said to be the feminine gender یہاں پہ animal میں person بھی آئے گا انسان بھی آئیں گے تو جتنے بھی female ہمارے پاس animals ہیں وہ ہمارے پاس آجاتے ہیں feminine gender کے اندر common gender کیا ہے an noun that denotes either a male or female is said to be the common gender noun جیسے پہلے ہم نے common noun کی بات کی تھی common noun میں کیا ہوتا تھا share ہوتا تھا وہ یہاں پر بھی common gender بھی share ہوتا ہے جیسے parent ہے تو parent share ہو رہا ہے father اور mother دونوں کے لیے parent use ہوسکتا ہے parent ہم mother کو بھی بھول فیمیل کے لیے بھی servant enemy cousin یہ جتنے بھی noun سے ہمارے پاس common gender میں آئیں گے اب آجاتے ہیں neuter gender پہ neuter gender کیا ہوتا ہے noun that denotes a thing that is neither male nor female is said to be the neuter gender اب neuter gender میں وہ چیزیں آتی ہیں جو نہ تو male ہوتی ہیں نہ female ہوتی ہیں for example book اب جو inanimate entities ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ زیادہ تر اس میں آتی ہیں book کیا ہے book male female کوئی بتا سکتا ہے یہ بات کوئی نہیں بتا سکتا اس لیے book جو ہے ہمارے پاس neuter gender میں آئے گی یہ جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس neuter gender میں آتی ہیں کیونکہ ان کا کسی کو نہیں بتا یہ male ہوتی ہیں یا female ہوتی ہیں ways of forming the feminine of nouns اب دیکھ لیتے ہیں وہ کون سے طریقے ہیں جن سے ہم masculine nouns کے feminine nouns بنا سکتے ہیں پہلا method ہے by using an entirely different word brother ہے sister father mother king queen تو جو masculine ہیں ان سے entirely different names use کر رہے ہیں by adding a syllable اب دوسرا کیا طریقہ ہے syllable add مطلب اس کے end پہ آپ لوگ word attach کر لیں word کا part attach کر لیں for example e s آپ use کر سکتے ہیں i n e t r i x etc for example author ہے تو author se authores ہم نے e double s آگے ڈال hero ہے تو heroine heroine کیسے بنا i n add point ہے to point is e double s add کر تو اس طرح سے ہم لوگ syllable add کر feminine bina سکتے ہیں note that in the following e double s is added after dropping the vowel of the masculine ending اب نیچے جو example examples masculine کا اس کو drop کیا اس کو eliminate کیا اور پھر e double s لگایا ہے تو اس میں کیا جاتا ہے actor actress ویسے جب ہم دیکھیں گے تو last alphabet r ہے لیکن r ہمارے پاس vowel نہیں تو last vowel کون سا ہے o ہے actor میں تو جب o کو drop کریں اور e ڈال لیں گے تو ہمارے پاس actress بن جائے گا اس طرح prince ہے prince پھر last vowel کون سا ہمارے پاس e کو drop کیا اور e ڈال تو ہمارے پاس princess بن گیا اب hunter ہے تو hunter میں last vowel کون سا ہے hunter میں last vowel ہے e r سے پہلے جو e آرہ ہے تو hunter میں کیا کریں e کو eliminate کریں اور end پہ e ڈبل s لگا لیں گے تو huntress بن جائے گا اس طرح سے ہم لوگ last vowel کو eliminate کر کے بھی اور آگے e ڈبل s لگا کے ہم feminine gender بنا سکتے ہیں third way ہے جو feminine بنانے کا وہ یہ ہے by placing a word before اور after جو ہمارے پاس masculine word ہے اس start میں grand mother بنا سکتے ہیں sales man ہے تو sales woman man servant ہے تو made servant مطلب کیا کیا ہم نے پہلے یا بعد میں word کو change کر کے ہم لوگوں نے feminine gender بنا دیا اب دیکھ لیتے ہیں the noun in number مطلب number میں noun notice the change of form in the second word of each pair اب جو نیچے pair ہیں box boxes ox ox man men تو number change ہو رہا ہے پہلے میں singular کی بات ہو رہی ہے اور دوسرے میں plural کی easily understandable ہے آپ کے لیے the first word of each pair denotes one thing the second word of each pair denotes more than one اور دوسرا word ایک سے زیادہ کو denote مطلب plural کی بات کر رہا ہے اب نمبر میں جو پہلا ہمارے پاس singular number anoun that denotes one person or thing is said to be in the singular number جو کسی ایک person یا ایک thing کو denote کرتا ہے noun وہ ہمارے پاس آتا ہے singular number میں boy a boy girl a girl cow bird tree book یہاں پہ سب single entity کی بات جس noun میں دو یا دو سے زیادہ چیزوں کی یا دو یا دو سے زیادہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے جسے boys اوپر کیا دیکھا تا boy مطلب ایک نیچے boys ہے تو دو یا دو سے زیادہ ہو گیا اسی طرح girls cows birds trees books مطلب دو یا دو سے زیادہ entities کی بات پلورل نمبر میں اب انگلیش میں پلورل کو بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں ڈیفرنٹ ویز سے ہم لوگ پلورل بنا سکتے ہیں تو کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ ویز دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے سنگلر کے پلورل بنتے ہیں جو سب سے جنرل اور بیسک میتھڈ ہے پلورل بنانے کا وہ ہے س کر دیں آپ سنگلر کے ساتھ تو آپ کے پاس پلورل آجائے گا جیسے بوائی ہے تو بوائی کے آگے کیا ڈالیں س ڈالیں بوائی بن جائے گا بوک کے آگے س ڈالیں بوک بن جائے گا پین ہے تو پین بن جائے گا یہ بوائی بوائی ہے پلورل بنانے کا but nouns ending in s sh ch اور x form the plural by adding es to the singular as اب بات آجاتی ہے وہ words جو s پہ end ہوتے ہیں sh پہ end ہوتے ch پہ end ہوتے ہیں یا x پہ end ہوتے ہیں تو ان کے آگے s نہیں لگے گا بلکہ کیا s پہ تو s میں ہم نے کیا بولا تھا کہ es کا اضافہ کریں s کا نہیں کریں گے تو es ڈالیں گے تو ہمارے پاس اس کا plural classes بن جائے گا brush ہے تو sh ڈالیں گے es ڈال کے brushes بنا لیں گے branch ہے تو ہمارے پاس ch ڈالیں گے تو ہمارے پاس plural بن جائے گا branches most nouns ending in o also form the plural by adding es to the singular زیادہ تر جو noun o پہ end ہوتے ہیں ان کا plural کیسے بنتا ہے end پہ es لگا کے جیسے buffalo ہے تو buffalo mango ہے تو mango hero ہے تو heroes مطلب o پہ end ہو رہے تھے اور آگے es لگانے سے ان کا plural بن رہا ہے اب اگلی بات کرتے a few nouns ending in o merely add s لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو o پہ end ہوتے ہیں لیکن ان کے آگے صرف es لگتا ہے جیسے logo ہے تو logo کے اگے es نہیں لگے گا logos تو اس سے اس کا plural بن جائے گا photo ہے تو photos kilo ہے تو kilos مطلب صرف s لگانے سے plural بن جائے گا nouns ending in y preceded by a consonant from their plural by changing y into i and adding es اچھا اب وہ noun جو y پہ end ہو رہے ہیں اور end پہ y ہے اس سے پہلے consonant آرہ ہے تو اس میں کیا کریں گے y کو convert کر دیں گے i میں اور پھر اس کے آگے کیا لگائیں گے es مطلب y کو i میں convert کر کے end پہ آئے گا i es آ جائے گا جیسے baby ہے baby میں end پہ y آرہ ہے لیکن y سے پہلے b آرہ ہے consonant sound ہے تو کیا کریں گے y کو i میں convert کر دیں be b مطلب b کے آگے i آئے گا اور اس کے آگے ہم لوگ es آرہ دیں گے اسی طرح lady ہے تو y سے پہلے dr i مطلب consonant sound آرہ ہے تو y کو i میں convert کر i es لگا لیں گے اسی طرح city ہے تو cities ہو جائے گا the following nouns ending in f or f form their plural by changing f or f into v and adding es اچھا اب جو word ہیں ہمارے پاس f یا fe پہ end ہو رہے ہیں ان میں ہم کیا کریں گے plural بلانے کے لیے f یا fe کو v میں change کر دیں گے اور اس کے آگے es لگا کے ان کا plural بنایے مطلب جو ف ساؤنڈ ہے وہ و میں convert ہو جائے گا جیسے thief ہے تو f کس میں convert ہو گیا ہمارے پاس v میں thieves wife ہے تو f کو ہم نے v میں convert کیا wives leaf ہے تو leaves shelf ہے تو shelves اس طرح ہم نے کیا f کو v میں convert کیا اور آگے es لگا کے اس کا plural بنا دیا the nouns dwarf hoof scarf take either s or v es in the plural اچھا اب یہ جو تین ہیں dwarf hoof scarf یہ تین word ان کا plural ہم دونوں طریقے سے بنا سکتے ہیں ان کا s لگا کے plural بن سکتا ہے صرف یا اوپر جس طرح سے دیکھا تھا ہم نے f کی جگہ v لگا کے es لگا کے بھی ان کا plural بن سکتا ہے جیسے dwarves بھی ہو سکتا ہے hoofs بھی ہو سکتا ہے scars بھی ہو سکتا ہے scars بھی ہو سکتا ہے تو دونوں possibilities ہیں اچھا کچھ ناؤن ایسے ہیں جن کا اندر ہی ہم لوگ change کریں گے ووو change کرنے سے ان کا plural بن جائے گا جسے man ہے تو man میں ووو کیا ہے a a کو کیا e میں convert کیا تو man بن جائے گا foot ہے تو ووو کیا ہے o تو دونوں o کو e میں کریں گے تو ہمارے پاس feet بن جائے گا tooth ہے تو tooth میں کیا ہوگا ہمارے پاس double o r تو اس کو double e میں کریں گے ووو change کریں گے تو ہمارے پاس plural teeth بن جائے گا there are few nouns that form their plural by adding to the singular کچھ noun ایسے بھی ہیں جن کے en ہمارے پاس children بن جائے گا اس میں ایک exception ہے کہ r بھی آر ہے لیکن end پہ ہمارے پاس en ہی ہے تو ہمارے پاس کیا جائے گا children the plural of fish is fish or fishes fish can plural have fish and fishes is plural in the current English fish is usually plural current English use is اس میں اس کا plural use ہوتا ہے وہ fish ہی ہوتا ہے مطلب ہم لوگ کوئی بھی changing نہیں کرتے fishes can be used to refer different kinds of fish اب fishes کی بات a fishes chis کب ہم use کریں گے یہ پلورل کب بنائیں گے جب ہمارے پاس fish کی different kinds آ جائیں گی جب ایک ہی kind کی بہت ساری ہمارے پاس fish ہیں تو ہم ان کو fish ہی بنیں گے جب kinds different ہو جائیں گی تب ہم کیا use کریں گے fishes some nouns have the singular and plural alike as کچھ ناؤن ایسے ہیں جن کا singular اور plural دونوں same ہی ہوتے ہیں جیسے swine ہے singular بھی swine ہوگا اور plural بھی swine ہوگا sheep ہے singular بھی sheep ہوگا اور plural بھی sheep ہوگا اس طرح deer aircraft species ان کے singular اور plural میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا یہ سیم ہی رہتے ہیں some nouns are used only in plural کچھ nouns ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ہمیشہ plural form میں use کرتے ہیں ان کا singular form بھی plural form میں ہوگا جیسے scissors spectacles trousers shorts tights زیادہ تار ایسا ہوتا ہے جن gadgets دو parts ہوتے ہیں ان کو plural form میں use کرتے ہیں تو scissors کے دو پارٹ ہوتے ہیں اس لئے اس لئے س لئے اس لئے س لئے س لئے ناؤن look plural but are in fact singular اب یہ جو نیچے ناؤن ہے یہ ہیں تو singular لیکن لگتا ہے کہ plural ہیں صرف لگتا ہے لیکن ہوتے نہیں ہیں یہ singular ہی ہوتے ہیں mathematics physics news یہ ساری چیزیں singular ہیں لیکن ان کے نام سے لگتا ہے یہ plural ہیں compound noun generally form its plural by adding s to the principal word اب compound noun ہے جو ایک سے زیادہ word پہ مشتمل ساتھ s لگا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کا plural بنا لیتے ہیں جیسے commander in chief اب s کہاں پہ لگے گا end پہ نہیں لگے گا s جو principal word ہے principal word یہاں پہ commander main word commander ہے تو s commander کے ساتھ لگے گا commander in chief commanders in chief son in law son in law son in law sons تو main جو word ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں بے شک وہ پہلے آئے آہر میں آئے درمیان میں آئے ہمیشہ جو s ہے وہ compound word میں principal word کے ساتھ ہی لگے گا تو یہ کچھ techniques ہیں جن کی ذریعے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں سنگلر کے plural بنا سکتے ہیں so that was all about our today's lecture hope کہ آپ کو lecture کی اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی اگر کوئی بھی کیوریز ہیں تو آپ کمنٹ باکس پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں next lecture میں تب تک اللہ حافظ